ازاد کشمیر ایکشن کمیٹی کے مظاہرین کے درمیان تصادم کا ایک افسوسناک واقعہ پیش آئے جس میں پولیس کے ایک اے ایسائی ادنان فاروق جام بہاک ہو گئے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ چارٹر آف ڈیمانڈ پورا ہونے تک پیہ جام شٹر ڈاؤن ہڈتال جاری رہے گی اب یہ جو صورتحال ہے یہ کیا رخ اختیار کر رہی ہے کیوں مظاہروں میں جا وہ شدت آ رہی ہے اور پولیس ان مارچز کو روکنے کے لئے کیا کر رہی ہے عاصف رضا امین ہمارے بیورو چیف مظفرہ باز سے اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ان سے ساری صورتحال کے حوالے سے مزید جانتے ہیں عاصف مجھے بتائے گا کہ یہ کیا وجہ ہوئی مظاہرے تھے احتجاج تھا لیکن یہ اس قدر صورتحال جو ہے وہ تصادم کا رخ تصادم کی طرف جا وہ کیوں چلی گئی جی بہت شکریہ اصل میں آپ خود بھی اس بات کا اچھی طرح فہم اور ادراہ کرتے ہیں کہ پرم احتجاج جمہوری معاشروں میں ایک اہم روایت تصور کیا جاتا ہے جہاں پہ حقوق لیے لوگ باہر نکلتے ہیں احتجاج کرتے ہیں یہ کہانی آج کی نہیں ہے یہ آٹھ بھئی دوہزار تئیس کو راولہ کورٹ میں جو ہے وہ گلگت بلپستان کی مساوی آٹے کی قیمتوں کی جو ہے وہ مطالبہ تھا کہ جلگت بلپستان کی ترزور ان کو سب سے نہیں دی جائے اور اس سے کچھ سے بعد وہ حکومت نے آٹے کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا تو اس پر وہاں پہ احتجاجی دھرنا شروع ہو گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ اس میں مظفر آباد اور میرپول ڈویجن سے جنرل اور سیبل سوسائیٹی شامل ہو گی یوں آج سا ایسا یہ تحریک کی صورت اختیار کر گئی اس سے حکومت کو اور کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ آنے والے وقت میں اتنی بڑی تحریک بن جائے گی اور اس میں جو سب سے دلچسپ پہلے ہوا وہ یہ ہے کہ پہلی مرتبہ کسی بھی سیاسی جماعت کے قائدین کو اس تحریک میں شامل نہیں کیا گیا اور اگر کہیں اس سے پہلے بھی کوئی جلسے جلوس یا ریلیا نکالی کی پروٹیسٹ کی کال دی گئی تو کسی نے بھی آنے کی کوشش کی تو ان کو معذف کی گئی کہ آپ ہمارے پروٹیسٹ میں شریک نہیں ہو سکتے اور دوسرین کا مطالبہ یہ تھا کہ آپ جو آزاد کشمیر کے اندر جو پرم بجلی کے منصوبے ہیں اس سے جو بجلی پیدا ہوتی ہے تو آزاد کشمیر کے لوگوں کو پیداواری لاغت پر بجلی فرہم کی جائے یہ اور آتے کی سب سے بھی ان کا بڑا مطالبہ تھا اور اس کے علاوہ چارٹرہ بیماند میں کافی ساری ان کی چیزیں شامل تھی جس میں کشافیہ، سبل بیروکریسی اور سابقہ وزارعظم کی مرات کو کم کرنے سب سے دہو ساری چیزیں شامل تھی اس کے بعد حکومت کے ساتھ ان کا مذاکرات کا عمل شروع ہوا کئی جوہینہ وہ مذاکرات کے دور چلے بہت ساری چیزوں پر اتفاق ہو گیا لیکن دو چیزیں ایسی تھے روان صاحب جس میں بجلی اور آتا یہ دو امور جو ہے وہ متسطور حل طلب رہے ان پر اتفاق لیکن آسف یہ کیا وجہ ہے کہ ان کے لیے یہ حل کرنا اتنا ہی مشکل ہے کیونکہ ہے تو بہت طور پر یہ جو حکومت ہے وہاں پر آزاد کشمیر میں جو ہے وہ اس نے ان معاملوں کو دیکھنا ہے تو یہ بجلی کے بیل اور راٹے کی قیمت کیا یہ واقعی بہت سنجیدہ قسم کے معاملات ہیں حکومت کے لیے کہ حکومت اس میں کچھ کر نہیں سکتی آپ دیکھیں بہت سنجیدہ نوئیت کے معاملات اس تک جو آزاد کشمیر کا ماحول بنا ہوا اس سے پہلے ہم نے آئی تک کبھی ایسا ماحول ایسے پرتشدر مظاہری اور ہنگامیں نہیں دیکھے میں اس پر باب میں آوں گا لیکن آپ کا سوال بہت عام نوئیت کا ہے کیا حکومت اور بیگر ادارہوں نے اس کا سنجیدگی سے لیا ہے اس ایشو سے چند روز پہلے ہماری وزیراعظم آزاد کشمیر چودی انلاعظم سے ملاقات ہوئی تو اس میں انہوں نے کہا جی کہ تمام چیزوں پر اتفاق ہو چکا ہے دو چیزیں ایسی ہیں جس میں جو انہوں نے کہا کہ ہم بارہ عرب سے زائد روپے کی سب سے بھی آٹے پر دے رہے ہیں اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی بجلی اگر آپ پیداواری لاکت پر جائیں گے تو نیلم جیلم دو روپے پکیاف پیسے نہیں بلکہ اس سے بہت زیادہ مہنگی اسلام آباد میں لاہور میں کراچی میں مل رہی ہے تو آزاد کشمیر میں بہت کم وہ انہوں نے کہا کہ بجلی سستی مل رہی ہے ٹیکسز کم ہے اور دوسری جانب یہ بھی ہے گزشتہ ایک سال سے ریوان صاحب آزاد کشمیر کے لوگوں نے بجلی کے بلاد کی ادائیگی کا بائیکارٹ کر رکھا ہے اور بائیکارٹ کی وجہ سے آزاد کشمیر میں ایک بڑا ذریعہ تھا جو ہے وہ ریوانیو کے حصول وہ بھی نہیں اس وقت حکومت بے آزاد کشمیر کو اس حوالے سے بھی بڑے مہران کا سامنا تھا وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے یہ تمام طرح امور پاکستان سے ٹیک اپ کر رکھیں اور گہرہ مہیکہ انہوں نے اتنی سنجیدگی سے شاید نہیں لیا کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ باہر لکھ لیں گے اس کا آغاز کل ہوا کہ جب لڑیال میں اسسنل کمیشل کی جانب سے مبارینا طور پر مظاہرین کے ساتھ جو ہے ہنگامہ آرائی ہوئی ان کی گالی کو جلایا گیا ان کے تشدد و دعا اس کے بعد یہ مظاہریں پورے آزاد کشمیر میں پھیل گئے جینا میکی کارٹی نیرپور سے اور راولہ کورٹ سے لوگوں نے مظفر آباد کی جانب آنا تھا اس سب بڑی تعداد میں لوگ ہزاروں کی تعداد میں راستے میں جنہوں نے مظفر آباد آنا ہے آج مظفر آباد میں ہنگامہ آرائی ہوئی پھر اسلامگرد میں کنٹی انسانی جان کلے گی اس وقت 28 سو سے زائد لوگ جو ہیں وہ گرفتار ہیں اس سے زائد زخمی ہیں امرجنسی کا نفاذ ہے تو یہ صورتحال ابھی وہاں پر ہے آسف رضا بیر بہت شکریہ بیروشف مظفر آباد صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے پروگرام میں ایک گریک شامل کرتے ہیں واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد